بسم اللہ الرحمن الرحیم فٹنگ میں بہت اچھا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا جہاں پولیس نے آروز کے ساتھ مل کے تاکہ پیچھے ہمارے خفیہ طریقے سے بند کمروں میں بند دروازوں میں یہ کنسولیڈیشن پروسس کریں اور ہمیں اسے آوست کریں وکٹ کریں تاکہ اپنی مرضی سے فارم 47 ایشو کریں اور وہی ہوا جس کا ہمیں شدید جو ہماری اپریہنشن تھی اور انہوں نے وہی کیا لیکن ظاہری بات ہے جب آپ ایلیگیلیٹی کو کمیٹ کرتے ہیں تو اس کا جواب پھر عدالت میں لینا پڑتا ہے اس وجہ سے عدالت آئے ہوئے اب یہاں سے کوشش کریں کہ میکسمنم جو ہمیں ریلیف مل سکتا ہے وہ ملے اور اس کے بعد ہی کاروائی دیکھیں گے کیا اور دوسرے ازاری اونچودری والا کیا سین ہوا تھا وہ دماغے دار انٹری کر کے اور توفٹ گردی کیا ہوا اچھا وہ میں الیکلی گیٹ پر کھڑاوا تھا کوئی پچھس تیس گاڑیاں آئیں اس میں بڑی بڑی گاڑیاں تھی امیر لوگوں کی اس میں کوئی تیس چالیس گنڈے تھے ان کے ساتھ بائٹ انہوں نے شرٹ پہنی ہی لی تھی یہ کاف بناوا تھا ان کا اتخابی نشان ہے وہ ایک دم انہوں نے آئے گالیاں دیتے ہوئے انہوں نے گیٹ پہ حملہ کیا تین چار سو پولیس والے اندر تھے لیکن ایسے سہمے ہوئے ڈر کے بھاگ کے جیسے پتہ نہیں کیا طالبانوں نے حملہ کہتی ہے وہاں سے پھر خیر سمیر کوسا صاحب کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور کیونکہ دوسرے گیٹ سے آئے میں اس گیٹ پہ تھا تو میری بچہ تو ہو گئی خیر درتے تو ہم کسی سے بھی نہیں ہیں آخان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا تو مار بھی لے تو کیا فرق پڑھنا تھا لیکن ہم وہاں پہ پھر بھی کھڑے رہے لیکن پولیس آئی رہا نے کہا لائن اوٹر سیچوشن کریئٹ ہوگی آپ لوگ باہر جائیں نہیں تو بہت ہنگامہ ہوگا اور انہوں نے کہا چلی ٹھیک ہے آدھے کینٹے میں اس کو پیسفل کریں لیکن اب وہ چکا تھا وہ چکا تھا وہ چلے گئے تھے لوگ لیکن پھر پولیس نے ہمیں اس کے بعد اندر نہیں آنے دی ہے وہاں پہ ایسی بھی موڈل ٹاؤن تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ نہیں اندر آ سکتے ہیں اس کو ہم نے کہا میں نے رائٹ ہے ایلیکشن ایکٹ میں ہمارا پلچس ضروری ہے تو صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں میں ایسے کسی رائٹ کو نہیں مانتا میں لائن اوٹر دکھیں گا اس نے نہیں مانی بات فیملی کو سلمان راجہ صاحب کی بھی سندل کر کے جن کے ایلیکشن ایجنٹ سے باہر نکالا ایلیکشن ایلیکشن ایجنٹ سے ہیٹ آنے دکھیں گا米رے ساتھ بھی کی تو پھر اس کے بعد جو ہوا سری ایک لاکھ پانچ زار وارڈ سجیتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ مزاغ نہیں ہیں کوم کے ساتھ یہ تو تماشا ایک حلقہ نہیں یہ پوری پاکستان میں ہوا ہے بہت سارے حلقے جیسا اینے زیاد شاہ صاحب اس کے علامہ بے شمار ہلکے ہیں جہاں پہ انہوں نے اتنی بڑی لیڈ کو قبر کرنے کے لیے پھر جتا کہ اس مجھے سے تو ٹائم لگ رہا ہے تین کنوں کے ریزلٹ نہیں آئے جب لیڈ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ دانلی کرتی پڑھتی ہے نا آپ کو اور گندی دانلی کرنے پڑھتی ہے جو بڑے رام سے پکڑی جاتی ہے تو ہم تو بڑے پر امید ہیں کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ہم ان کے لیے حرام سے ان کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ جوڈیشنل فورمز پہ اور یہ سب ایکسپوز ہوں گے پورا یہ جو گندہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا سٹریٹیجی بنائی تھی کہ تحریک انصاف سے ستر اسی سیٹے چھین لیں گے تو وہ ان سے چھینی نہیں جانی نہ ان کو حضم ہونی ہے انشاءاللہ آخر دم تک قانونی جنگ لڑیں گے اور غلط بندے سے ایک تو بنگا لے لی ہے سلمان راجہ صاحب سے اسلام آتے شویب شاہین صاحب سے وکیل ہیں بڑے تگڑے وکیل ہیں اور ان کو انشاءاللہ پایا تکمیل تک یہ پنچائیں گے اور آپ دیکھیں گے ان کیسز کی وجہ سے نا پورے پاکستان کے دھاندلی پوز ہوگی یہ سٹے آرڈر بھی تو ہے نا زندہ بات جی سٹے آرڈر ہے انشاءاللہ سٹے آرڈر اس ناوٹا فائنل یہ ہم انس کو سٹے پہ بیٹھے تھوڑی لے گے ہم اس کو لڑے گے پوری جنگ کو اور ہم اس پہ ججمنٹ لیں گے اور ججمنٹ ایسی لیں گے کہ سب کو نظر آئے گا یہ کتنی گھدے طریقے سے انہوں نے بےہودہ قسم کی دھاندلی کی ہے اور اس کا انشاءاللہ یہ اس میں لئے آرود بھی کاؤنٹبل ہوں گا اور جو پجاب پولیس اس میں ملی ہوئی تھی وہ بھی کاؤنٹبل ہوں گا حجر صاحب وہ تصویر والا بڑا معاملہ چلا عمران خان کی تصویر کے ساتھ تو کیا وہ تصویر اسی ہے میں نے تو یہ بتائیں ہاں یار دیکھیں بلکل ایک تو میرے پر یہ جو دھوک پتنی الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے کشواہیت مجھے اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے یہ تصویر کب کھچی ہے کس نے کھینچی ہے ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں یہ ایک کوئی ہیرنگ ہوئی تھی ہے ڈیالا میں کہ پہ خان صاحب نے اس میں جو کپڑے پہنے ہوئے یہ انہوں نے بلو کلر کا لانگ کوٹ اور چلوار کمیس پہنی ہوئی تھی تو مجھے یہ کپڑے ان کے یاد ہیں ریسٹ دے رہی ہے لیکن مجھے نہیں پتا یہ کب کہے کیسے ہوا کس نے کھینچی ہے میں تو وہ مزارگ میں کہہ رہا تھا مجھے بتا لیتا میں اپنا پوستر ٹھیک کر لیتا خیر وہ تصویر ہو گئی کسی اللہ کے بندے نے کسی خان صاحب کے فین نے میکہ سے کھینچ کے لکھ کر دی سر آپ الیکشن کیوں نہیں لڑے سر آپ میں نے سونا جس سلگے سے آپ نے کھڑے ہونا تھا وہاں لیڈ لے کے جیز گئے آپ آپ کو پسٹاوا ہو رہا ہے نہیں وہ دیکھیں پسٹاوا نہیں ہو رہا کیونکہ وہ سیڈ چھوڑ کے میں نے پارٹی کی بہت خدمت کی ہے میں نے ستر سے اسے کانڈیڈیٹس کانڈیڈیٹس میں کوالیفائی کروائے ہیں اس کے بعد بھی کیشز کر رہا ہوں یہاں لاہور میں میں نے پان چھے ہلکوں کی کیمپین کر لی کانڈیڈیٹس کو میں نے اچھی پوزیشن میں لے آیا جیتنے کی میرے خال سے میں نے اینڈ آف دے یہ سیٹے سیٹے میٹر نہیں کرتی چیز یہ میٹر کرتی کہ آپ نے اپنی پارٹی کے لیے کیا کیا وہ میں نے کافی اچھا کام کر لی جس کے لیے میرا دل کو سکون ہے میں بہت خوش ہوں ایک نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس نظریہ کو ہم نے جتوانے میں پوری کوشش کیا آپ نے دیکھ لیا ہوگا دہور میں میرے خیال سے میری کیمپین کے بعد ہی لوگ باہر نکلے جو ان کا در ختم ہوئے ہے جو ایک فیئر تھا کہ باہر نکلیں گے تو پولیس اٹھا کے لے جائے گی یہ بندہ اٹھا لے گا تو میرے خال سے میں نے فتم کرنے میں ایک رول ادا کیا تو میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں ہاں اگر اس حرکے میں میں الیکشن لڑتا تو یہ بھی ایک لاکھ چوراسیز آر کی لیڈ ہے میں دولاکی اوپر کی لیڈ لے کے دیتا but that is not an issue at all لائٹر نوڈ میں بات ہی باقی انشاءاللہ خان صاحب کو کوئی بینفیٹ ہو ان کی پارٹی کو کوئی بینفیٹ ہو کیا کچھ ہے اس طرح بھی کچھ کیا کیونکہ وہ پچاس ساٹھ زار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تو اس کے بعد ان کو جب جتا دیا گیا تو کچھ تو ہوا ہے وہ انہوں نے کیا 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 مجھے نہیں پتا کیونکہ وہاں کا جو ڈی پیو ہے وہ بھی ایک نا جو ہم افسروں کے لیے اسطلاح استعمال کر رہے ہیں یا سی ایس ایس کرنا تو ایسے افسر نہیں بننا تو وہ ایسے والے افسر ہے اس وجہ سے ان کا بڑا رول ہے اس کے اندر یہ ڈار فیملی کو پرسیکیوٹ کرنے میں پچھلے ایک سال سے وہ جن کو شاباش بھی ملی تھی آپ کو یاد ہے ایک ٹویٹ پر تو وہ ایک غلط قسم کا کریکٹر ہے جیسے ہمارے افسران نہیں ہونے چاہیے یہ بڑے اچھے افسران ہے پولیس میں لیکن ویسا نہیں بنو میں یہ ینگ آفیسرز کو بھی ایک ایڈوائز کر رہا ہوں اگر آئیڈیلز بنانا ہے تو بڑے اچھے افسر سے پولیس آفیسر رہے ہیں اور ایسے ایسے ان سے کام کروائے جا رہے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کی بروکریسی کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں اور کس طرح کے افسران آ رہے ہیں ہماری اچھے لوگ ہیں لیکن کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں پاور میں مطلب کہ مجھے سمجھنے آ رہے ہیں افسوس ہو رہا ہے مجھے ہماری سیول سرویس کا میرے والد صاحب فورٹیت قومن کے سیول سرویس میں کیا میں نے ان کو دیکھا ہے کمال افسری کیا ہے کانون کے حساب سے چلتے پھر لیکن ان لوگوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے ایرانگی ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سیول سرویسرونٹ ہیں جنہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے سیول سرویسرونٹ کرنے کے کسی کے عالاکار بن کے ڈھانگلی کر رہے ہیں ذرا ان کے کام بے افسوس ہوتا ہے اگر سوال یہ ہے کہ لوٹوں کے برمے کیا کہیں گے لوٹے پھر بننا شروع ہوگے سار لوٹے بنے جس نے بننا ہے خوشی سے بنے وہ جانے عوام جانے لیگل اس کے رپرکرشن سے ہوں گے لیکن جو پولٹیکل رپرکرشن سے ہوں گے جو مورال بیک لیش ہوگا وہ جانے عوام جانے جنہوں نے ووٹ دیے وہ جواب تو لیں گے کہ آپ نے جو ہم سے دھوکہ کی ہے ایک منڈیٹ یہ منڈیٹ چوری کرنے کی برابر ہے نا آپ کسی کے نام کا ووٹ لے کے بریچ آف ٹرسٹ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بریچ آف ٹرسٹ یہ نا پھر جواب نے اپنی عوام کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیے میرے خاص سے جب ان کو عوام آنکاؤٹیبل تو کری ضرور کرے گی سب بہت شکریہ سب ٹاپ مکیبتی کیا میں دے یہ تھے ابو ذرسلمان نیازی صاحب اور انہوں نے بڑا کھل کے اور دھبنگ انداز میں بات کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ ہر ہر بار استعمال کریں گے اور جو عوام کا منڈٹ ہے اس کی توہین نہیں ہونے دیں گے اور عوام جو ہے ان کو میوس نہیں کریں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی سرخرو ہوگی اور عوام کا منڈٹ جو ہے وہ بھی سرخرو ہوگا تو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازے دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ